السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو تیسرا رمجان شروع ہو چکا ہے صرف آج ہی کا وقت ہے آپ کے پاس خدا کی قسم خدا کی قسم جس نے آج یہ پانچ منٹ کا وظیفہ کر لیا اس کی قسمت بدل جائے گی انشاءاللہ تعالی خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں اس بات پر گور کیجئے گا جو بھی مانگو گے فوراں ملے گا انشاءاللہ تعالی تو اس وظیفے کو آپ کسی بھی وجہ سے مت چھوڑیے گا ہر کنڈیشن میں آپ وقت نکال کر اس عمل کو جرور کر لیجئے گا وقت کے بات کرے تو فضل کی ازان سے لے کر عشاء کی ازان کے بیچے تک میں آپ کو اس وظیفے کو کرنا ہے اس کی شرطیں ہیں کہ آپ کو باوضو ہونا جروری ہے جب آپ وظیفہ کرے تو خاموشی کے ساتھ میں کریں اور پانچ وقت کے نمازیں ادا کریں کسی بھی ایک نماز کے بعد آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں لیکن نمازیں آپ کو پانچ وقت کی پڑنی ہیں اب دیکھئے وظیفہ کرنے کا طریقہ گوھر سے سنیے گا سب سے پہلے آپ کو تین مرتبہ شروع میں درد پاک پڑنا ہے جو بھی درد پاک آپ کو یاد ہے وہ آپ پڑھ لیجئے گا جو بھی درد پاک یاد ہے وہ پڑھ لے اگر درد ابراہیم یاد ہے جو کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو وہی پڑھیں اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کا یہ نام یا گفارو یا گفارو یا گفارو اس طرح سے آپ کو گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے اور آخر میں تین مرتبہ درد پاک پھر سے پڑھنا ہے وہی درد پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا بس اتنا ہی عمل آپ کو کرنا ہے یہ عمل کر کے آسمان کی طرف دیکھیں اور ہاتھ اٹھائیں اور صدقے میں دعا مانگیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا جرور قبول ہوگی آسمان کی طرف دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دیں اور دعا مانگیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی جرور ملے گی ایک ہی بار یہ وظیفہ کرنا ہے آپ ہر کام میں کامیاب ہو جاؤ گے آپ کی ہر دعا قبول ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ ویڈیو آپ کو جرہ بھی پسند آئے ہو تو دل سے اسے ایک لائک کر کے آگے شیئر جرور کر دیجئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک جتنے بھی لوگ مایوس ہیں پریشانل ہیں دکھی ہیں ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما آمین اللہم آمین دوستو کمنٹ بوکس میں آمین جرور لکھ دیجئے گا کیا پتا کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین اللہ پاک کی بارگاہ ہمیں کب قبول ہو جائے